سلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خفیدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے مریم نواز اور شریف فیملی کا ایک فیصلہ جنہیں سفدر کی طلاق کی وجہ بن گیا وہ کون سا فیصلہ تھا اور عائشہ سیف لندن کی عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کرنے کیوں جا رہی تھیں وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے اتنا مجبور کر دیا عائشہ سیف جیسی ایک سٹرانگ پرسنیلیٹی کی حامل خاتون کو اور جو کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی اتنا وہ پریشان ہو گئیں اور اس نہج پر پہنچ گئیں کہ انہوں نے لندن کی عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا اور پھر اس پر لاکھوں پاؤنڈ کا جرمانہ بھی لگ سکتا تھا اگر وہ دعویٰ دائر ہو جاتا تو یہ کیوں ایسی وجوہات پیدا ہوئیں اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سب کو پتائے کہ اس شادی کے بعد حالات کچھ خاص بہتر نہیں تھے جنیت سبدر اور عائشہ سیف کی شادی کے بعد بس معاملات چل رہے تھے بہتر انداز میں نہیں چل رہے تھے اور ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے بہت سارے معاملات تیہ بھی پاتے ہیں اور کہیں کچھ شرائط بھی رکھی جاتی ہیں اور ایسی ہی کچھ کمیٹمنٹ کی گئی تھیں اور چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پولٹیکل فیملی ہے بزنس بھی ان کے بڑے بڑے ہیں لیکن پولٹیکل فیملی ہوتے ہوئے یہ کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ جنیت سبدر شادی کے بعد پولٹیکس کو نہیں جوائن کریں گے اور ویسے بھی ان کا پولٹیکس میں ابھی تک کہیں کوئی پارٹ اس طرح کا خاص نظر نہیں آیا اور شاید ان کی اپنی انٹینشن بھی نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ جو پارٹی کی اس وقت کمان ہے وہ ان کے نانا کے ہاتھ میں اور اس کے بعد ان کی والدہ کو سمال نہیں تھی اور ابھی اگلے کوئی دس پندرہ یا بیس سال تک تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کو پارٹی سمال نہیں پڑے لیکن ظاہر ہے کہ سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ اور ان کے نانا پر جو کیسز ہیں ان کیسز کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن کانٹیس نہیں کر سکتے وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یا کوئی بھی عوامی عوضہ رکھنے کے لیے نا اہل ہیں تو اب آلٹرنیٹ پلان سوچا جا رہا تھا چونکہ ظاہر ہے یہ جو پولٹیکل فیملیز ہوتی ہیں جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں یہ ان میں آپ دیکھیں کہ یہ موروسیت ہوتی ہے یعنی باپ پھر بیٹا یا بیٹی پھر پوتا یا نواسہ تو یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے چاہے وہ پارٹی کوئی بھی ہو تو یہی طریقہ یہاں بھی اپنایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنید سفدر کو سیاست میں لے کر آیا جائے گا وہ پارٹی جوائن کریں گے اور پھر پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر وہ پولٹیکس کریں گے اور وہی پولٹیکس جو کہ حلقوں کی پولٹیکس ہوتی ہے یعنی اپنی کونسیٹیونسی میں آپ جاتے ہیں جگہ جگہ آپ جاتے ہیں آپ جلسے کرتے ہیں لوگوں میں آپ گھلتے ملتے ہیں تو آئیشہ سیف کو ظاہر ہے کہ ابھی ارلی دن تھے یہ شادی کے بعد کے اور وہ کسی بھی طرح منٹلی طور پر اس کے لئے تیار نہیں تھی اور اس معاملے پر بہت زیادہ آپس میں تلخی بھی پیدا ہوئی بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی بہت بہت سو مباہستہ بھی ہوا لیکن آئیشہ سیف نے اس پر کبھی بھی رضا مندی ظاہر نہیں کیا اور اس پر مریم نواز کا رویہ ہمیشہ سے ایک اگریسیو رہا آثوریٹیٹیو رہا آپ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ان کی ایک جو پرسنیلٹی ہے اپنی پارٹی میں بھی اپنی پرائیوٹ لائف میں بھی تو تھوڑا سے ان کو اپنے احکامات چلانے کی اور ان پر عمل کروانے کی عادت ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے جب وہی رویہ اپنایا تو سامنے سے ریزسٹنس ہوئی اور اس حد تک ریزسٹنس ہوئی کہ بعد پھر خلا کے مطالبے تک جا پہنچی اور وہ بھی اتنا سٹرونگ مطالبہ ہوا کہ اگر آپ خلا نہیں دیں گے اگر آپ طلاق نہیں دیں گے تو لندن کی عدالت جا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا جائے گا آپ ذرا ایک لمحے کو سوچیں کہ آئیشہ صاحب لندن کی عدالت جاتی یہ دعویٰ دائر کرتی تو شریف فیملی چونکہ لندن میں ہی موجود تھی تو ان کی وہاں پر کتنی بدنامی ہوتی ان کی فیملی کا نام ان کی پارٹی کا نام ان کی پولٹکس کتنی مشکلات کا شکار ہو جاتی اور یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں لیکن اپنا سیاسی نقصان کبھی برداشت نہیں کرتی ہیں اپنے مستقبل کے فائدے کو یہ کبھی نہیں چھوڑتی ہیں اور پھر اس نہش پر جا کر یعنی اس دھمکی کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آئیشہ صحیف سے جان چھوڑا لی جائے ان سے راہیں جدہ کر لی جائے اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا جائے تو جا کر جنید صفدر نے یہ اعلان کیا اور مبینہ طور پر کچھ سورسیں سے ایسا پتا چلا ہے کہ یہاں تک دھمکی دیتی تھی آئیشہ صحیف نے کہ اگر یہ طلاق آپ نے نہیں دی تو وہ پھر اپنی دوسری شادی کا اعلان کر دیں گی ان قریب وہ شادی کریں گے اس کا اعلان بھی کر دیں گی تو اس اعلان کے بعد پھر شریف فیملی کا کیا امیج باقی رہ جائے گا شریف فیملی کی کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی کہ جنید صفدر کی اس وقت اگر اعلان نہیں ہوتا تو لوگ ان کو اہلیہ ہی کنسیڈر کرتے تو یہ اعلان ہوتا یہ خبر سامنے آتی کہ آئیشہ صحیف کی دوسری شادی اور فلا 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 سے ہوئی تو کتنی بڑی کانٹروورسی اس وقت کریئٹ ہو جاتی اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا کنیکشن جوڑ رہے ہیں مریم نواز کے ان پرانے بیانات سے متعلق کے جس میں انہوں نے عمران خان کو ان کی فیملی کو ان کی وائفز کو اور ان کے جتنے بھی ریلیشنز رہے تو ظاہرے جو ان کی تین شادیاں رہی ہیں ابھی تیسری شادی ان کی ہوئی ہے تو ان کی سابقہ اہلیہ وہ ان کی پہلی اہلیہ ہوں یا وہ ان کی اس وقت موجودہ اہلیہ ان کو کئی حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا الزامات کی عزت میں لے کر آیا گیا اور جو جو کچھ اس وقت کہا گیا تھوڑے عرصے پہلے تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی وہی کچھ پلٹ کر اس وقت یہاں پر پچھلے ڈیڑھ سال میں ان لوگوں کے سامنے آیا ایسا لوگ اس وقت ظاہر ہے ٹویٹر پر بھی اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بیان کر رہے ہیں اور اس سے مطالق جب سے یہ خبر آئی ہے تو اس وقت سے ہی روزانہ آپ دیکھیں کہ اس سے مطالق کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی جو گفتگو ہے جو لوگوں کا ایک موضوع بحث یہ بنا ہوا ہے اور لوگ تواتر کے ساتھ اس پر باد بھی کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولٹیکس کو آگے بڑھانا ہے شریف فیملی کو نواز شریف یہاں پر آ کر اب آج سے وہ اس پولٹیکل کیمپین کا آغاز بھی اپنی کر چکے ہیں اگرے الیکشن کے لئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے یعنی اب یہ شادی تو ختم ہو چکی ہے اور جنید صفدر کو سیاست میں لانے کی بنیاد پر بنیاد بنی ہے اس شادی کو ختم کرنے کی تو اب جنید صفدر کی لانچنگ سیاست میں کب ہوتی ہے ابھی تو ظاہر ہے جب ایک اس طرح کا سیناریو پورا کریٹ ہوتا ہے اور ایسا سین ہوتا ہے کہ اتنی ایک ایک ذہنی عذیت میں کئی مہینوں تک زندگی گزری ہو تو ظاہر ہے کہ ایک منٹل پیس کے لئے تھوڑا سا زندگی میں ریکاور کرنے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اب ان کے نانا یہاں پر آ چکے ہیں ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں اب ایکٹیولی اس وقت پالٹکس میں وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو خود جنید صفدر کو کب لائے جائے گا کب لانچ کیے جائے گا اور کیا آنے والے الیکشن میں یہ تیاری کر لی گئی ہے کہ ان کو کسی حلقے سے لڑوائے جائے گا تو وہ کون سا حلقہ ہوگا جو کہ اب صرف الیکشن میں نوے دن بچے ہیں اور ان نوے دنوں میں اس شریف فیملی کو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ اپنے منتقی انجام تک پہنچانے ہیں جو کہ جو کیسز ہیں میان آباز شریف پر وہ سب سے پہلے تو ان کی ایک قانونی جنگ لڑنی ہے اور جلدی جلدی ان کو ریپ اپ کروانا ہے تاکہ جو نا اہلی ہے وہ ہٹ سکے تو پھر وہ الیکشن میں کونٹیسٹ کر سکیں تو اب ان نوے دنوں میں کیا اتنی گرومنگ جنید صفدر کی کر دی جائے گی کہ وہ آئیں اور اس پولٹیکل پارٹی میں اپنا پارٹ پلے کریں یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک بڑا سوال ہے اور پھر وہ آ بھی جائیں گے تو ابھی ریسنٹ جو ان کے ساتھ یہ پورا ایک اپیسوڈ ہوا ہے ان کی ڈیوورس والا تو اس کے بعد کیا پبلک ان کو ایکسپٹ کرے گی ظاہر ہے کہ لوگ کے ذہنوں میں مختلف سوالات آتے ہیں جس طرح عمران خان سے متعلق ہے کہا جاتا تھا کہ جو بندہ اپنی فیملی کو یا اپنے گھر کو نہیں سمال سکتا وہ ملک کیا سمالے گا تو پھر اب پلٹ کر یہی سوال یہاں پر جنید صفدر سے مریم نواز سے بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا سینیاریو بنتا ہے کب جنید صفدر کو پولٹیکس میں لانچ کیا جاتا ہے اور اس پوری صورتحال میں حیران کن طور پر ان کے والد کیاپٹن صفدر بلکل منظر سے ہمیں غائب نظر آ رہے ہیں یعنی یہاں مین آباز شریف کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اور ہر سیاسی رانوما نولی کا ہر پارٹی کا جو بھی کارکن بھی ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی نظر نہیں آ رہا منظر پر تو اس وقت وہ ہیں کیاپٹن صفدر جو کہ اپنے بیٹے کے معاملے پر بھی بلکل خاموش ہیں اور ان کے سوسر یہاں پر آ رہے ہیں پاکستان میں واپس آ کر پولٹکس وہ اب شروع کر رہے ہیں تو اس معاملے پر بھی وہ خاموش ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو اس بارے میں مزید ڈیٹیل سے بھی اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے چونکہ ابھی عائشہ صاحب کو بہت سارے سٹیپس جو انہوں نے سوچ رکھیں وہ آگے اٹھانے ہیں تو یہ کہانی کس طرف جاتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ چینل پڑھیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ